ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا دیش دنیا کے سب سے بڑی خبروں میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیش دنیا کی تمام ایسی خبریں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں ہم ہائلائٹس جیہاں دوستو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے چینی بیماری کی باملے میں جیہاں دوستو بھارت میں کیسے حالات ہیں اور کون سی جیہاں دوستو اس طرح بس سے بہتر حالت جو ہے ہوتے جارے ہیں جیہاں دوستو بات کریں گے تمام چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر اگلی خبر میں ہم دیکھیں گے پردھان م cherche نے کون سی یوجنا کی گوشنا کی ہے جیہاں دوستو آج کے دین ویڈیو ہے میں مقدمتریوں کے ساتھ کرنے والے ہیں başواہ جیہاں دوستو جانیں گے تمام خبروں کو وستار سے اگلی خبر میں دیکھیں گے سوسان سنگھ راجپوس نے کیوں کی ہاتھ میں ہتیا کیا ان کی وجہ ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا جانیں گے تمام خبروں کو وستار سے اگلی خبر میں دیکھیں گے سونے چاندی کا بھاؤ ہوا کم جیہا دوستو اگر آپ بھی سنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھا موقع ہے تو اگلی خبر میں دیکھیں گے جیہا دوستو سچھا جگہ سے پندرہ اگستے کھلنے والے ہیں سبھی سکول اور کالجز کب سے آپ کی جو ہے تیاری ہو جائے گی اور کب سے آپ کو نوٹس مل جائے گا تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے وشتاہ سے اس ویڈیو کے اندر ساتھی دوستو آپ کو بتانے والے ہیں ریلوے کی طرف سے مل رہا ہے آپ کو فری میں ٹکٹ جیہا دوستو اگر آپ کو یادرہ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے سرمیک سپیشل ٹرینوں میں جو ہے یہ ٹکٹیں فری دی جائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو کیسے کرنا ہوگا رجسٹیشن کیا رہے گا پروسیس جانے کے ان تمام چیزوں کے اس ویڈیو کے اند تک جیہا دوستو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کے اند میں ہم آپ سے پوچھیں گے ایک سوال جیہا دوستو جنرل نولیج کا سوال ہوگا اور صحیح جواب دینے والے کو ملے گا پانچ ہزار روپے کا انام جیہا دوستو سکھاتے میں آپ کو سیپ کا نام اور موبائل نمبر دینا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے چینی بیماری کو لے کے تو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے پوری دنیا میں اس سمیے چینی بیماری جو ہے فیل چکی ہے اور اگر بات کرے آنکھڑوں کے ماملے میں تو یہ لگ بھگ 80 لاکھ کے آس پاس یہ پوری دنیا میں جو ہے ماملے ابھی تک ریجسٹر ہو چکے ہیں بات کرے بھارت میں تو بھارت میں اس سمیے 3 لاکھ 25 ہزار جیا دوستو 3 لاکھ 25 ہزار سے زیادہ ماملے ابھی تک جو ہے ریجسٹر ہو چکے ہیں اور بات کرے تاجہ ریپورٹ کے اننسار جیہا دوستو پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ ماملے جو ہے سب سے زیادہ 11900 ماملے جو ہے ابھی تک آئے جس حساب سے بھارت میں کرونا کے پیسنس بڑھ رہے ہیں اس حساب سے اگر اسی پرکار چلتا رہا تو آنے والے جولائی کے مہینے کے ان تک جیان دوستو لگ بک چوبیس سے پچیس جولائی کے آس پاس میں بھارت جو ہے ویسو میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ سکتا ہے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف جیان دوستو ابھی تک جو ہے اس بھینکر بیماری کی وجہ سے نو ہزار ایک سو چونٹیس لوگوں نے اپنی جان گوا چکی ہے سرکار نے جلد سے جلد جو ہے ویکسن تیار کرنے کے لیے اپنے سائنچیسوں اور ساتھ ہی میڈیکل فیلڈز کے سبھی لوگوں کو جو ہے اس کے لیے آسواسن دیا ہے اور جلد سے جلد جیان دوستو اس کی ویکسن تیار کرنے کے لیے سبھی لوگ کارے میں لگے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جیان دوستو بات کریں مہاراسترہ میں تو اس طرح جیسے کرونا کا ویسپورٹ جو ہے مہاراسترہ میں ہو چکا ہے جیہاں دوستو اکیلے مہاراستہ میں 3,20,000 میں سے اکیلے مہاراستہ میں 1,10,000 سے زیادہ ماملے جو ہے مہاراستہ کے ہے اور بات کریں مہاراستہ میں ایک پٹیکولر سہر کی تو بات کرتے ہیں ممبئی کی جیہاں دوستو ممبئی ایک مایان نگری ہے جیہاں دوستو جہاں پہ لوگ آتے ہیں کمانے کے لیے اور یہ ایسا سہر ہے جو سپی کے سپنوں کا سہر ہوتا ہے لیکن بات کریں کرونا کے سنکر بڑھ کا تو اس سمیں ممبئی میں جو ہے یاکڑے دن پرتے دنیں بڑھتے جا رہے ہیں اس سمیں تاجہ ریپورٹ کے انسان لگ بگ 40,000 سے زیادہ ماملے جو ہے ممبئی میں ابھی تک ریجسٹر ہو چکے ہیں چلتے ہیں اپنی اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے بولی ووڈ کی سب سے بڑی خبر جیہاں دوستو کل کے دن جیہاں دوستو سسان سنگھ راجپوت نے جو ہے اپنے ممبئی ستھید باندرہ کے آواز میں آتما ہتیا کر لی تھی جیہاں دوستو انہوں نے ابھی تک بہت ساری پچھریں کام کے تھی اور وہ بہت بڑے ایکٹر تھے جیسا کہ بات کریں تو ان کے اندر جو ہے آنے والے فیوچر کا جو ہے میگا سٹار سپر سٹار دیکھا جا رہا تھا لیکن حالات ایسے نہیں تھے جیہاں دوستو ریپورٹ کے انسار یہ پتا چلا ہے کہ سسان سنگھ راجپوت جو ہے پچھلے چھے مہینے سے دپریشن میں تھے اور اسی دپریشن کا سکار وہ کل کے دن ہو گئے جیہاں دوستو ہم بات کریں چار دن پہلے کی چار دن پہلے ہی جو سسان سنگھ راجپوت کی سیکیٹری تھے انہوں نے بھی جو ہے آتما ہتیا کر لیا تھا اور چار دن کے بعد ہی جو ہے سسان سنگھ راجپوت اپنے گھر میں مرد تک پائے گئے تو ابھی فیلہال جو ہے ان دونوں ہی گھٹنا کو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے اور کافی لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ واقعی آتما ہتیا ہے یا پھر کسی ہتیا کی ساجس ہے فیلہال جو ہے ابھی پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ آنی باقی ہے جب تک پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ ایک ہتیا ہے یہ ایک آتما ہتیا ہے تو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو پردھان منتری نیند موڈی کرنے والے ہیں تمام راجوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ ایک بار پھر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے میٹنگ جہاں دوستو اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ پندرہ تاریخ کے بعد سے لوگڈون کو بڑھایا جائے گا یا نہیں بڑھایا جائے گا کہ آنے والے سمیں میں ویکسنگ تیار کب تک ہو جائے گی اور کیسے سنکرمن کا نپٹا جا سکتے گا جہاں دوستو ساتھ ہی پردھان منتری نیند موڈی کرنے والے ہیں کچھ یوجناؤں کی گھوشنا تاکہ کین سرکار دورہ جہاں دوستو تمام گریب مزدور اور جن کی روزگار جو ہے اس لوگڈون کے وجہ سے چلی گا چکی ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے روزگار دیا جا سکے بات کریں ہم پچھلے کچھ مہینوں سے جہاں دوستو سرکار نے جو ہے گھوشنا کی تھی کہ جن کو ابھی لوگڈون میں جو بھی اپنے گھر میں ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے سرکار کے دورہ جہاں دوستو کمپنیوں کے مادہم سے انہیں ان کی تین مہینے کی پگار دلائی جائے گی لیکن حالی میں جہاں دوستو سپریم کورٹ نے اس معاملے کے بیچ میں جو ہے ایک فیصلہ سکتے ہوئے کہا کہ سرکار ہو یا سپریم کورٹ ہو اس معاملے میں کوئی بھی دکھل نہیں دے سکتا یہ معاملہ کمپنی کے مالک اور مزدور کے بیچ کا ہے یعنی کہ اگر آپ کو سیلری دی جائے گی تو وہ آپ کا مالک یعنی کمپنی کا مالک اور مزدور کے آپسی سہمتی سے ہوگا اس میں کوئی بھی دکھل نہیں دے سکتا تو اس حساب سے دوستو تین مہینے کی سیلری جو ہے کسی کو بھی نہیں مل رہی ہے اور سبھی لوگ پریسان ہیں فیلال دیکھ سکتے ہیں سرکار جو ہے ایک یوجناؤں کی گھوشنا کے مادہم سے کوئی راہت پکے جو ہے آپ کو گھوشنا کر سکتی ہے تو چلتے اپنے اگلی خبر کی طرف جا دوستو اگلی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ریلوے کی طرف سے ریلوے نے ابھی تک 4347 ٹرینیں جو ہے چلائی جائے اور ان میں پسچمی ریلوے اتروی ریلوے مرد ریلوے ساؤتھ ریلوے یعنی سبھی جگہوں پر لگ بگ چلائی جائے لیکن کچھ ٹرینیں جو ابھی تک نہیں چلائی گیا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ابھی تک اپنے ٹرین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے سیدھا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام بتائیے گا اور ساتھ ہی آپ کو کہاں سے کہاں تک جانا ہے جیہاں دوستو ہم آپ کو ٹرینوں کی لسٹ کے بارے میں آپ کے جون کی جانکاری آپ کو مہد سج کے مادیم سے دے دیں گے بات کریں سرمی کی سپیشل ٹرینوں میں جیہاں دوستو سرکار نے کچھ سرمیٹ ٹرینیں چلائی ہیں جن میں 49 ٹرینیں ایسی ہیں جن میں ٹکٹ جو ہے فری دیا جا رہا ہے جیہاں دوستو یہ فری سویدھا اس لیے دی جا رہی ہے کہ کافی مزدور بھائی بھین ایسے ہیں جن کے پاس ٹکٹ کھریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں سرکار نے کہا کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ہے ریلوے جو ہے سویدھا دے رہی ہے اور 49 ٹرینوں کے لیے جو ریجسٹریشن کیجئے گا اگر آپ کو آپ کے گاہ جانا یا گاہ سے شہر آنا ہے تو یہ 49 ٹرینوں کے مادہم سے آپ فری میں جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو کافی مزدور پیدل ہی اپنے گاہ پہنچ گئے کچھ لوگ ٹیمپو سے گئے کچھ لوگ ریلوے سے گئے کافی لوگ جو ہے اس پرکار سے اپنے سادھن سے جو ہے گاہ پہنچے لیکن ایسی بیج جہاں دوستو ایک سرکار ایسی ہے جو اپنے مزدوروں کو ہوای جہاں سے لے آ رہی ہے جہاں دوستو ہم بات کریں جھارکن کی سرکار کی جو بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا کام کیا جنتہ کے لیے کہ انہوں نے جو ہے ہوای جہاں سے مادہم سے جو ہے تمام مزدوروں کو اپنے راجے واپس لے آئے تو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو اگلی خبر آ رہی ہے سچھا جگت سے سکول کالجز کو لے کے کافی بچوں کو جو ہے ٹینشن تھا جو کافی لوگ سوچ رہے تھے کہ سکول کالجز کب تک کھلیں گے حال فلال میں جیہاں دوستو تو ابھی جو ہے مانو سنسادن وکاس منترالہ دورہ اس کے نوٹیس جاری ہو چکی ہے کہ سکول کالجز جو ہے پندرہ اگست کے بعد کھولے جائیں گے تو دوستو پندرہ اگستے پہلے جو ہے آپ سبھی کے جتنے بھی ریزلٹس ہیں چاہے دسوی کے ہو چاہے باروی کے ہو چاہے گریجیوشن کو ہو ان تمام لوگوں کے جو ہے ریزلٹ گھوشت کر دیے جائیں گے تو چلتے اپنے اگلی خبر کی طرف جیہاں دوستو سرکار دیری بیروزگاروں کو روزگار کا افسر جیہاں دوستو اگر آپ بھی جو ہے لاؤٹون میں روزگار دھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا اور سنہیرا موقع ہے جیہاں دوستو آپ کو کرنا ہوگا روزگار ملہ میں ریجیسٹیشن اور اس ریجیسٹیشن کرنے کے لئے آپ کو پاس آپ کا آدھار کارڈ پین کارڈ آپ کا پتہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جیہاں دوستو اس کے بعد آپ کو ریجیسٹیشن کرنا ہے ساتھ ہی سب سے امپورٹن چیز آپ کو لکھنا نہ بھولیے گا آپ کے اندر کا سکیل جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل میں بتا دیتا ہوں آپ کو یا تو جیسے آپ ویلڈر ہوں فٹر ہوں پینٹر ہو کارپینٹر ہو اس پرکار جو بھی سکیلز آپ کے اندر ہیں وہ چیز آپ اپنا ہونر جو ہے اس فارم میں ضرور پھرئے گا اس سے یہ ہوگا کہ کمپنیاں آپ کے ہونر کے مادہم سے آپ کو سیدھا ڈائریکٹ کانٹٹ کرے گی اور آپ کو روزگار ملے گا بات کریں آپ کو دوستو اس روزگار ملا کے انترگرد ابھی تک سولہ لاکھ لوگوں کو روزگار مل چکا ہے اور سولہ لاکھ لوگوں کے زندگیہ پھر سے پٹری پہ دوڑ رہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اگر آپ کو ابھی تک نہیں کیا ہوگا تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو سیدھا پورا پروسس بنتا دیں گے جیہاں دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اور دوستو اب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور پوچھتے ہیں آج کا سوال جیہاں دوستو سب سے پہلے چال لیتے ہیں سرتے جیہاں دوستو آپ کو کومپیٹیشن پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سمارٹ نگری چینل کا سبسکرائبر ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دیجئے گا تو دوستو آج کا سوال ہے آج کا سوال آج کے ویڈیو کے اندر ہی آپ کو مل جائے گا مانو سنسادھن وکاس منتری اس میں بھارت کے کون ہے جیہاں دوستو 2020 میں مانو وکاس سنسادھن منتری کون ہے آپ کو اس کا انسر کمنٹ باکس میں دینا ہے اور لکی پاس ویجیتاؤں کو ملے گا ایک ہزار روپے سیدھا ان کے خاتے میں جیہاں دوستو آپ کا نمبر سے پیٹی ایم سے گوگل سے جسے بھی آپ لوگ چاہیں گے اسے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دی جائیں گے تھانکیو سو مچ پلیز ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک ہمیں کافی موٹیویٹ کرتا ہے ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنے سے کافی لوگ کے پاس جانکری پہوچتی ہے اور انہیں بھی جسے مدد ملتی ہے موسیقی